سلطان احمد غزنیوی رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ سپیس آلاروں کے ساتھ جنگل کی راستے سے بھڑک گئے اثر سے وقت تیزی سے سورج جھلنے کی طرف جا رہا تھا سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگردہ تھے ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریئے پاؤں ڈبائے بیٹھی تھی کہ ان کی پیچھے ایک جنگلی ریش پہنچ چکا تھا اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہو شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سمال تھی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی سلطان محمود غزنبی نے اپنے پیدر پہ تین تیر اس جنگلی درندے کو دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مسائرہ کوئی جنگجو سے پیسہ الار ہی کر سکتا ہے شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اظہار تشکر کے لیے اپنا تاروخ کرواتے ہوئے بولی میرا نام سمرتی ہے میں جیپور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں میری جان بچانے کے شکریہ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی عالی عہدہ دلا دوں گی ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو بتاؤ کہاں سے تمہارا تعلق ہے سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معاملی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی راہ عالی سلطان محمود غزنبی ہیں جن کے نام سے ہندو راجاؤں کے حرق خوش ہو جاتے ہیں سلطان نے مختصر اپنی شراغ ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا یہ کسی اور فوج کے سپاہی ہوں یہ محترمہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا آپ میرے پیچھے چلتی جائیں اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی شہزادی سمرتی جان چکی دی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے وہ سلطان کی نظروں میں حیاء دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پرہن مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا شہزادی تھکاور سے چورچور تھی سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتراری کی بڑھڑ ہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے اس صبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہچا سکوں سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسر راستہ نہ تھا سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی تھنڈی رات شاید نہ گزار سکے سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف چھال دی اور مائن خیز نظر سے شہزادی کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ اوڑ لیں شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑی اور ٹیک لگا کر درختی کی اوڑ میں پاؤں پسار لیے اس کی نظریں سلطان کی چہرے کی طرف جمع ہوئی تھی جو جھکائیں ایک قریب پڑے پتر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے بلاخر آگ جل گئی اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہد والا چہرہ چمک رہا تھا سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے شہزادی کو جھڑکا لگا اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں ایک دفعہ شہزادی کام گئی کہیں غزنی کی رشکر سے تو نہیں یہ تو لٹے رہے ہیں گائے بھینس کا گوشت کھاتے ہیں یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اگلے ہی لہمیں شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنے لگی کہ اگر یہ اتنا ہی صفاگ و ظالم ہوتا تو مجھے ریش سے نہ بچاتا یہ سوچ کے شہزادی کا دل اتمنان و یقین سے بھر گیا صبح سلطان نے شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ہوا ملا جو سلطان کے سفاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے یہ اس زوانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے گل میں پتھر چھوڑتے جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں کہاں سے گزرا ہے بلاخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر پہنچے کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے سلطان نے کہا کہ یہ آپ کی ریاست کی حدود کا گاؤں معلوم ہوتا ہے شہزادی ہاں دیکھتے ہیں گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا شہزادی نے کہا کہ ہمیں دو برک رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خوشک اناج اس صفائی کو دے دیے جائے شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے کہ تم پر آخر تم کس مٹی کے بنے ہو ساری راتوں اپنے ہنجر سے زخم کو کرتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو ہم تمہیں انعام و کرام سے بھر دیں گے اور اپنی جان بچانے کا بدلہ عطا کریں گے سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ زخم اس لیے کرتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ بہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے آپ کی طرف نہ بڑھے میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں میری نظر میری روح پر تھی شاید میرے جسم سے گناہ کا داگ دھل جاتا لیکن میری روح پر اس گناہ کا داگ میں اپنے نبی پاک کے سامنے کیسے پیش ہوتا مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں شہزادی یہ جواب سن کر اس سپائی کی اپنی سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی جیسے اس کا دل اس اجنبی کی بسہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی شہزادی اپنا اپنی فوج کا نام تو بتا دے جاؤ ہم یاد رکھیں گے سلطان نے چادر سے نقاب اڑا تیر ترکش کندے پر ڈالے اپنی تلوار سمحالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنبی ہے اور میں غزنی کی عظیم شان فوج کا سفے سلار اور بادشاہ ہوں یہ کہ اگر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجل ہو گئے